اتر پردیس کے جنپد گوتم بودھنگر کے تھانا دنکور چھتر کے انتغاد سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اٹھا فتحپور کے جنگل میں کچھ لوگ گوکشی کر رہے تھے تب ہی تھانا دنکور چھتر کے انتغاد ایک فارمولا بن چوکے پڑھتی ہے وہاں کے چوکے جاگر سوچنا ملتی ہے کہ اٹھا فتحپور کے جنگل میں گوکشی کی جا رہی ہے ترنچوکی پڑھتی اور موقع پر تھانا پر بارے کی ٹیم نے پہنچ کر گوکشی کر رہے ہیں بدماشوں کو روکنے کوشش کی لیکن بدماشوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی جوابی فائرنگ میں گوکشی کرنے والے بدماش تاجو گولے لگنے سے غیل ہو گیا ہے اس دو چار ہیتوں اسپطالہ ملتی گرا گیا ہے فلال دنکور پولیس نے سے گرفتار کر لیا ہے اس کے تین ساتھی فلال ابھی گرفتار ہیں جو موقع سے بھاگئے تھے فلال نوڑا پولیس ان کی تلاش کر رہی ہے اور ان کی قبضے سے فلال ابھی اوید ہتھیار برامد ہوئے ہیں فلال ابھی تاجویو قبضے سے اوید ہتھیار برامد ہوئے ہیں گوو ونچ کے اوشیش چھوڑی تلاجو اور رسی آدھی برامد ہوئی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس خاص پوری کیبورہ ماملہ ہمارا ساتھ ہے ایڈیشنر کمیشنر گریٹر نوڑا ڈھنکور کوشش کریں گے کہ آگی نینے دھنکور پلیس نے کس طرح سے گرفتار کیا ہے آج شوکھی پرباری فارمولا ون ڈھنکور کو بکاس کمار کو ایک سوچنا پرابت ہوئی کہ اٹھا فتے پور کے جنگل میں گوکسوں کے دوارہ گوکسی کی جا رہی ہے سوچنا پہ وہ اپنی ٹیم کو لے کر کے یہاں پہ آئے تو جو گوکس کے ان کے دوارہ پولیس پارٹی پہ فائرنگ کی گئی کاؤنٹر اسچنگ میں ایک بردماس کے پہر میں گولی لگی ہے جس کا نام تاجو ہے جو یہیں اٹھا فتے پور کا رہنے والا ہے اس کے تین ساتھی اندھیرے کا لاب اٹھا کر بھاگنے میں سفل ہو گئے ہیں جن کے لیے پولیس ٹیم لگاتار کومنگ کر رہی ہے ان کے پاس سے تونچہ کارتوس جو کارتنے کے ہتھیار ہیں کاراجو ہے اقتیاد برامد ہوا ہے ساتھ ہی موقع پر پڑا گوگنس بھی برامد ہوا ہے ان کی کرمینل ہسٹری کا ہم پتا کر رہے ہیں ان کے برد انویدھک کاروائی بھی کیا ہے